السلام علیکم ویورز میرا نام شیب ہے کاسا سٹیٹ اینڈ ویلپرز کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں اچھا ویورز آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کو ایچ بلوک کی ڈیل ہے جو کی نیو ڈیل ہے یہ بیری کی طرف سے اس کے بارے میں گائیڈ کروں گا اس کی لوکیشن کے بارے میں یہاں اس کی پلوٹ کی کیا پرائز رینج ہے یہاں انویسمنٹ کرنا کیسا ہے اور اس کے نزدیک نیر ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں ان ساری چیزوں کے میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں جواب دوں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ویورز آج ایکسٹینشن کی لوکیشن کی تو اس کا جو مین گیٹ ہے گیٹ نمبر 5 وہ سندر روڈ پر نکلتا ہے کوئی 6 سے 5 کلومیٹر کی ڈسینس پر آپ سندر کی طرف جا سکتے ہیں اور اگر آپ لیفٹ سائیڈ سے ایکزٹ لیتے ہیں تو آپ کوئی 4 کلومیٹر کی ڈسینس آپ مین ریوڈ روڈ پر ٹیچ کر لیتے ہیں ویورز اس کے بعد میں بات کر لیتا ہوں اس کی پرائیس رینج کی تو آج بلوگ کے ایکسٹینشن کے اندر پانچ ملے یا پلوٹ اس ٹائم جو ہے تقریباً 44 45 لائک سے لے کے 50 کے جو ہے رونڈ آبورٹ جا چکا ہے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے اگر فیسنگ پارک یا کورنر ہے تو وہ پارک پیڈ یا کورنر پیڈ کے ساتھ 50 کے پاس ہے اور اگر جنرل ہے ایوریڈ لوکیشن ہے تھوڑا پیچھے چلے جاتا ہے تو آپ کو 40 سے لے کے 45 کی بریکٹ میں جائے یہاں پر مل سکتا ہے پلوٹ آج شاہ ویورز اب میں آپ کو بتا رہتا ہوں اس میں ہمیں فیورٹس کہہ کیا ملتا ہے اس میں ہماری کہہ کیا فیس جو ہیں وہ سیف ہوتی ہیں تو ویورز فرسٹ اف آل جس میں ہمارے اوپن فارمز ہیں اور اس میں ٹرانسفر والے بھی پلوٹ ہیں جو اوپن فارم ہے اس کے اندر آپ کو ٹرانسفر کی جو فیس ہے جو 93600 ہے وہ سیف ہو جاتی ہے اور آپ فرس سیلوٹی ہوتے ہیں اس کے بعد تھٹ بینیفٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر فیسنگ پارک اگر کورنر ہے تو اس کے کیڈیگری کے چارجز ہیں وہ آپ کو دینے نہیں پڑتے بہری اب جائے کیڈیگری چارجز پیٹ کے ساتھ ڈی لانچ کر رہا ہے آن گرانڈ پلوٹس ہیں جو اس کی سائٹ کی جو کلپس ہوں گی وہ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا آپ وہ بھی دیکھی گا موسیقی 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 جی ویورس اس جو ڈی لائب ایری آرچرڈ کی ایج بلوک کے ایکسٹینشن اس کے اندر پوزیشن بھی ہے آپ اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پر ٹرانسفر والے پلوٹ بھی ہیں اچھے ویورس اب میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں کہ یہاں انویسمنٹ کرنا کیسا ہے یا انویسمنٹ کر کے آپ کے پیسے جائیں وہ آپ کو کتنا منافع ہو سکتا ہے تو ویورس ایک اچھے بلوک ہے اچھی ڈیولپ لوگت ہے اس کے نیر کوئی واکنگ ڈسٹینس پہ ہمیں مزید مل جاتی ہے اور واکنگ ڈسٹینس کے اندر ہمیں زو مل جاتا ہے مارکٹ جو ہے وہ تھوڑی سی دور ہے وہ کوئی فور کو فائف کلومیٹر یہاں سے دور ہے جو کمرشل مارکٹ ہے جہاں پہ موکس ہے اور وارٹر فیلٹریشن پارک ہیں جہاں پہ آپ پانی وغیرہ بھی ایزی لی بھر سکتے ہیں برس اس کے علاوہ یہاں پہ لو بجٹ چیز ہے لو بجٹ میں آپ انویسمنٹ ایک اچھی کر سکتے ہیں جو بیسیکلی جو ہمارے کلینٹس کا بجٹ جو 44-45 کا ہے وہ سم ٹائم جب وارٹر کے اندر پلوڈ لینے آتے ہیں تو اس ٹائم ان کو 44-45 کی کوئی اچھی لوکیشن کا پوزیشن والا پلوڈ نہیں ملتا تو ہماری یہ جو آج کی ویڈیو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لو بجٹ ہمارے پر آپشنس ہیں وہ اپنے کلینٹس سے شیئر کی جائیں کہ اگر آپ کا 44-45 کا بجٹ ہے اور اگر آپ کا 45 پلس بھی ہے تو آپ یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہاں اچھا پیو بیگ ملے گا ویورس یہ آج کی ہماری ویڈیو دی جس میں میں نے آپ کو لوکیشن کے بارے میں گائیڈ کیا یا انویسمنٹ کرنا کیسا یہ بتایا اس کے نیر کیا کیا چیزیں ہیں اور اس میں ہمیں بینیفٹس کیا ملتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کریئے چینل کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ